اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وہم مشرکون ان کی عظیم اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی یا نہیں لاتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی ملوث رہتی ہے یہ معاملہ جو مشرکین ہیں ان کے لئے تو بالکل واضح ہے جیسا کہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے ایک بڑا اللہ اس کے ساتھ آلہا کیپنل جی والا گارڈ ایک واقعی گارڈز ان گارڈسز بے شمار مہا دیو ایک واقعی دیویاں دیوتاں بے شمار لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحید سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحید ہوتے بھی ہیں بساوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے لئے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور اندراک انسان کو ہو جائے کیا وہ نچند ہیں اس سے بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھاپ لینے والی شئے کوئی آفت عذاب کی اللہ کے عذاب کی اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آپ پہنچے اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا دھیرے میں ٹامک توئیاں مارنے کے مترادف نہیں میں بصیرت باطنی کے ساتھ سوج بوجھ کے ساتھ سمجھ کر کانشس لی شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کے طرف بلا رہا ہوں اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بلکل واضح ہے کہ فورے شعور کے ساتھ ادراک کے ساتھ یقین کے ساتھ بصیرت باطنی کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے یہ زیادہ قابل توجہ ہے جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اندے بہر مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں تو وہ بھی علا بصیرت سمجھ کر شعور کے ساتھ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے جو شعور کے ساتھ ہی مرد ہے اس لیے کہ ایک عقیدہ عقیدے کے درجے میں یقین جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیت وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شئے ہیں بلائنڈ فیت بھی اگر ہے یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر تو بڑی قیمتی شئے ہیں وہ بلائنڈ فیت بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا اس کی ویلیوز کو بدل دے گا لیکن یہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے خصوصاً اس دور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے نظام کو بدلنا چاہے تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابویافتہ ہوتا ہے تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو علا مجھل بصیرت ہو وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَاللَّهِ پَاکھ ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وَمَارْ صَلَّىٰ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا لِجَالَ لُوْحِ إِلَيْهِمْ مِنْ اَحْلِ الْقُرَىٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجتے رہے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کی طرف ہماری وحی آتی تھی بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے نبی بھیجے وہ سب مرد ہی تھے انسان تھے اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں فَيَنْزُرُوا كَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْلَّذِيرَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ پھر وہ دیکھتے غور کرتے عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا بھی ان سے پہلے تھے اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ تَقْوَوْا فَلَا تَعْخِلُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لئے جو تقوی کے لئے اختیار کریں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے حَتَّى اِذَسْتَ يَسَرْ رُسُلُوا وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا جَاهُمْ نَصْرُونَ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی بہت سے آرہاں ہیں لیکن جو توجیح میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سابد رکھ رہا ہوں حَتَّى اِذَسْتَ يَسَرْ رُسُلُوا یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی ابھی ان کی فطرت بلکل بگڑی نہیں تھے وہ ایمان لانے چکے ہیں یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو اس چاٹی میں سے اب مکھر نکل چکا ہے اب آگے کوئی اور مکھر نکلنے والا نہیں وَزَنُّواًنَّهُمْ قَدْ قُزِبُ اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیا گئے تھے کہ عذاب آئے گا وہ جو قوم ہے وہ تو بہت زیادہ لاعبالی ہو جاتی ہے کہ بارہ برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب 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 تو نہیں آیا یہ سب دھونس تھی صرف یہ کہ ہمیں ڈراؤا دینا مقصود تھا جَاہُمْ نَسْرُنَا وَسْتَيَسَرْ رُسُلْ اور زَنُّو زَنُّو کا جو فائل ہیں وہ در حقیقت ان کی قوم ہے جو مشرق قوم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی جَاہُمْ نَسْرُنَا جس کو ہم چاہتے تھے وَلَا يُرَدُّبَا سُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصَهِمْ اِمْرَةٌ لِهُلِ الْاَلْبَابِ ان کے حالات میں اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لئے عبرت ہے عقل کا سامان ہے سبق کا سامان ہے مَا کَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا یہ قرآن ایسی شئے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعلیف کر لے ولیکن تصدیق نظیب بینہ یدہے بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں مولانا موجودی نے بہت ہی امدگی کے ساتھ تقابلی متعلق کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سوہ ہصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی بعد میں جب وہ حافظے سے ملطلب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدر نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہوئی تورات میں تھی مَا کَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا وَلَاكِنْ تَصْدِيقًا لَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْئٍ وَهُدَمْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُمَنُونَ اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں صدق اللہ العظیم